جو سچا پکا پیار دیئے ہیں اسی کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں بچوں کے لیے اتنا کون ہے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ہے جتنا ماں باپ یا ٹیچر نہیں کرتا جتنا آپ یا ان کے کام کر رہے ہیں جتنا ہم کر رہے ہیں تو ہمارا اتنا ہے تو حق ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پر ہماری اختمات کو صلاحہ جائے اور تسلیم کیا جائے نام حامون جادوگر ہے کوئی پتلون جادوگر نہیں ہے اور بل بطوری کو کہتا تھا چڑے نہیں تو ڈین ہے میری پیاری پین ہے بل بطوری نسا چوڑی ادی مٹھی ادی کوڑی ایم سوری ایم سوری شونیاں شادیاں پالیاں چیزیں غیب کرتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیکا چار مرتبہ پنجاب گورنمنٹ نے میرا نام بھیجا ہے پرائیڈ اور پرفارمس کے لیے اسلام علیکم ناظرین جنون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان منصور علی ناظرین آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بہت بڑی شخصیت تھا چھوٹے چھوٹے سے تھے ہم تب سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں ٹی وی سکرین پہ آج پہلی بار مجھے موقع ملا میں ان کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوں اور بہت اچھا فیل کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ پہچان چکے ہوں گے ہمون جادوگر اینکوالا جن کا مشہور کریکٹر جس میں چڑیل ان کی بہن بنی ہوئی ہے آپ کی ملاقات کراتے ہیں حسیب پاشا صاحب سے اسلام علیکم صاحب جی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک میرے لئے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج میں ہمون جادوگر کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ لوگوں نے ہمیں ہیرو بنایا ہے آپ ہمارے لئے بائز فقر ہیں آپ اعزاز کی بات ہے کہ آپ مارا صاحب انٹرویو کر رہے ہیں مجھے ہم تو بچوں کے آرٹیسٹ ہیں اور بچوں نے جو سچا پکا پیار دیا ہے اسی کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں جی بلکل مجھے آج بھی یاد ہے چھوٹا صدا سکول جانے کے لئے میں پھر بہانہ لگاتا تھا کہ مجھے وہ جن سے ڈر لگ رہا ہے میں نے سکول نہیں جانا وہ میرے پیچھے پیچھے آئے گا تو یہ میرے لئے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کیونکہ کبھی سوچا نہیں تھا تو اچھا مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ آج کل آپ کی کیا مصروفی آتا ہے کہاں پہ گھوم ہے دیکھیں جی کہ ہم جو ہیں حامون جادوگر کے کریکٹر میں فکس ہو چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم جو بھی کریں گے لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ حامون جادوگر ہے میں نے کر کے بھی دیکھا ہے میں نے یار وائی کے پورام وہ کیسی دوری کیسی مجبوری یاور صاحب کی ففٹی ٹو اپیسوڈ کی ہیں تو ایک آدمی نے مجھے فون کی اور یہ تھا کہ جناب یہ حامون جادوگر ہے تو اس لئے میری کوشش ہے کہ اسی کریکٹر میں رہا جائے اب ہمارے جو شہزاد کیسے رہے ہیں نستور جن جن کا نام تھا انہوں نے سیریل شروع کر دی ہے اس کی دس ایک ساتھ ریکارڈ ہو چکی ہیں نستور کی واپسی کے نام سے تو اب ہم آج کل دن رات اس کی تیاری میں مصروف ہیں کہاں پہ چلے گا وہ یہ کسی چینل کے ساتھ باتشیت ہو کیونکہ ہو گئی ہوئی ہے کسی بڑے چینل کے ساتھ ہی ہوئی ہے ڈسکلوزنی بھی کر رہے ہیں لیکن اب بچے بہت جل جو ہے اور بڑے پیمانے پر بڑے اچھی انداز میں جدید اینیمیشنز کے ساتھ کیونکہ جب ہم نے اینکوالہ جن کی ہے پی ٹی وی پہ صرف اکرومہ ہوتا تھا کہ چیزیں غائب ہو گئی آگئی غائب ہو گئی اور جناب کپڑے چینج ہو گئی چیزیں ہاتھوں پہ آگئی اب اس سے بہت آگے جا کر یہ ڈراما ہم تیار کر رہے ہیں کیونکہ جدید دور میں جس طرح ہیری پورٹر چلتا ہے کہ لوگوں کو واقعی یقین ہوگا کہ یہ صحیح جادو ہے اب اس سے بہت بہتر کئی ہزار گناہ بہتر آپ کو نستور کی واپسی ریٹرن آف نستور میں انشاءاللہ بچے مجھے چارلی مامو کو نستور جن کو دیکھ سکیں گے چلیں یہ بہت اچھی بات ہے ینگ جنریشن چھوٹے بچوں کے لیے یہ گفٹ ہی سمجھا جائے گا اور یعنی کہ ایک انام کے طور پر یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت جلد آپ ان کو دوبارہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بتائیے آپ الہمرا آرٹ کونسل کے پی آر او بھی ہیں تو یہاں پہ پی آر او بن کے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں حاصل میں یہ ذمہ داری ہیں کہ آج نئی نہیں ہے میں ڈریکٹر ریٹیر رہا ہوں انفرمیشن ڈی جی پی آر سے تو پبلک لیشن کو ہی میں وہاں ڈیل کرتا تھا سب تو وہاں سے ریٹیرمنٹ کے بعد مجھے انہوں نے رکھ لیا ہے تین سال کے لیے کیونکہ یہاں پر ہمیں گوشتہ گیرہ سال سے اینک والا جین لائف دکھاتا تھا ہالنپر دین میں فیملیز کے لیے فری ہم شو دکھاتا لیکن آج کل میرا خیال وہ رکا ہوا ہے کسی وجہ سے آج کل کرونا کی وجہ سے اس کو وقتی طور پر بند کیا گیا ہے اب اگر سکول کھلتے ہیں تو سکول کھلنے کے بعد انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے ہر سنڈے کو دو بجے لاور آرس کونسل کی یہ پیش کش ہوتی ہے اور فیملیز اور بچوں کے لیے بلکل مفت دکھائے جاتا ہے بہت جلد بچوں کا معلوم ہو جائے گا ہم اشتہار دے دیں گے اور وہ آئیں اور آ کر دیکھیں اچھا یہ جو آپ الحمرہ میں لائف پرفومنس کرتے ہیں اس میں نیو ٹائلنٹ کو بھی پرموٹ کیا جاتا ہے جی بلکل اس میں نیو ٹائلنٹ ہے اب مطلب کہ زکوٹہ جن فوت ہو گئے ہیں ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے وہ نیو ٹائلنٹ میں ہی آتی ہیں اسی طرح کرنانی چڑھے جو تھیں بہت بڑی آرٹیس تھی نجمہ بیگم آشا بوسلے کی بینٹ انہوں نے جو رول کیا تھا اب اس کے دو بیٹی ہیں اور ایک پوتی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ بھی نیو ٹائلنٹ میں آتی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں میرے اس ڈرامے میں ایک اکیڈمی بند چکی ہوئے میرا یہ ڈراما جو ہے نا جن اور جادوگار کے نام سے الحمراہ ہارتھری میں کرتے ہیں تو اس میں درجنوں کے حساب سے لڑکی ہیں اور لڑکی آئے اور چلے گئے کسی کو اچھا مقام مل گیا شادیاں ہو گئیں بہتر چانس مل گیا دوسرے چینلز پر چلے گئے اس طرح یہ جو ہے نا ہمارا ڈراما ان کے لئے اکیڈمی کی حیثیر رکھتا ہے اور لوگوں کے لئے ایک تفریق کا سبب بنا ہوا ہے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈرامے میں چیزیں گائب کرتے تھے خود بھی گائب ہو جاتے تھے اور آپ کا نام پرائیڈ آو پرفارمنس کے لئے چار سے پانچ مرتبہ اسلام آباد گیا وہاں سے آپ کا نام ہی گائب ہو جاتا ہے یہ کیا سسٹم ہے میرا خیال ہے کہ میں تو جادو گا رہا ہوں نا اسلام آباد میں بڑے بڑے شاہد شاہد جنات بیٹھے ہوئے مجھ سے بھی بڑے جادو گر ہیں جو واقعی پتہ نہیں چلنے دیتے کہ یہ اس طریقے سے چیزیں گائب کرتے ہیں آپ نے بلکہ ٹھیک ہا چار مرتبہ پنجاب گورنمنٹ نے میرا نام بھیجا ہے پرائیڈ آو پرفارمنس کے لئے کہ بچوں کے لئے جتنا کام حامون جادو گر نے کیا ہے اس کی ٹیم نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا غالبہ اگر انتاظر کے مطابق چھبیس ستائیس سال ہو گئے ہیں ہم اس ڈرامے کو لے کر چلے ہوئے ہیں پورے پنجاب نے ہم نے یہ تھا ہمارا نیشنل ایکشنل پلان آرمی کا اس پہ ہم نے چوالی شو کی ہیں تمام ڈویزن اس کے علاوہ یونیسی بیک بچوں کا دارہ ہے اس نے دو ہزار دو دو سو بائیس سو شو ہم سے کروائے ہیں پورے پاکستان میں جا کی ان کا میسیج ہم نے ریکارڈ کروایا ہے ڈینگی کے اوپر شباز شیف نے ہم سے بڑا کام کروایا پندرہ سولہ لاکھ بچوں کو ہم نے ڈرامے کے ذریعے بتایا کہ آپ نے ڈینگی سے کیسے محفوظ رہنے ہیں گیارہ سال ہو گئے ہیں مجھے الحمرہ میں ہی ڈراما کرتے ہوئے جس میں وہ تمام باتیں جو بچوں کو مطلب بتائی جاتی ہیں کرونا سے کیسے محفوظ رہنے ہیں ڈینگی سے کیسے محفوظ رہنے ہیں نکل نہیں کرنی جالی سارٹیفکیٹ نہیں لینے پاکستانی پرچم سے پیار کرنا ہے قومی ہیرو سے پیار کرنا ہے اتنی اتنی باتیں بتا کر بچوں کو ایجو کیڑ کیا جاتا ہے کہ جو شاید ان کا سکول ماسٹر بھی پہلی سے دسویں جماعت تک نہیں سکھا پاتا جو ہم یہاں پر سکھاتے ہیں اتنی خدمات کی محفوظ اگر یہ کہا جائے بلکل اسی اتنی آپ نے خدمات سر انجام دیں اور ابھی تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہا جا سکتا ہے جی بلکل زیادتی ہو رہی ہے کہ بچوں کے لیے اتنا کون ہے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی نہیں کوئی بھی نہیں جتنا ماں باپ یا ٹیچر نہیں کرتا جتنا آپ یا ان کے کام کر رہے ہیں جتنا ہم کر رہے ہیں تو ہمارا اتنا ہے تو حق ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پر ہماری اختمات کو سرہا جائے اور تسلیم کیا جائے کہا ان کو میرا نام پسند نہیں ہے یا کریکٹر پسند نہیں ہے یہ بات تو وہی بتا سکتے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حکومت کے پنجاب کی میرے بانی ہے کہ یہ ہر سال میرا نام بھیجتے ہیں لیکن وہاں پر جا کے میرا نام غائب ہو جاتا ہے چلیں آپ کا جو مشہور منتر تھا تھوڑا سا مجھے بھی یاد ہے چوریل نہیں تو ڈین ہے میری پیاری پہن ہے وہ آپ تھوڑا سا سنا دیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لے اور اس منتر کا اثر ان تک پہنچے اور آپ کا نام پرائیڈ او پر اس منتر منتر کا اثر ان پر نہیں پڑھتا جو منتر ان کے پاس ہے نا وہ اس منتر سے کئی بڑے ہیں لیکن آپ کا منتر بہت زیادہ فیمس بھی ہے اور اثر بھی کرتا تھا تو چلیں تھوڑا سا بچوں کے لئے سمارے اس نامے میں میں نے ایک نہیں کئی منتر پڑھے مطلب ایک سٹارٹ میں ہوتا تھا اسی چار سووی اسی نو دو گیارہ تسی چار سووی تسی نو دو گیارہ میرا نام حامون جادوگر ہے کوئی پتلون جادوگر نہیں ہے اور بل بطوری کو کہتا تھا چڑے نہیں تو ڈین ہے میری پیاری پین ہے بل بطوری ناسا چوڑی ادھی مٹھی ادھی کوڑی ایم سوری ایم سوری شونیاں شادیاں پالیاں اس طرح کے سم نے کافی منتر جب آپ یہ اس طرح کرتے تھے مطلب ظاہر سی بات ہے ہسی بھی نکلتی ہو کہ بہت بہت ٹائم لگتا ہوگا اس ریکارڈنگ میں نہیں ریکارڈنگ کے لیے ہمارے تین دن ہوتے تھے ایک دن انڈور ریکارڈنگ ہوتی تھی ایک دن آؤٹڈور ہوتی تھی اور ایک دن حیصل ہوتی تھی حفیظ صاحب نے تین دن رکھے تھے اور میں ان دنوں ڈی اے جی لاہور کا پی آرہ تھا تو ان کی میربانی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی محبت کی وہ میری تمام شوٹنگ میری ریکارڈنگ چار بجے کے بعد رکھتے تھے اور رات بارہ مجھ سے پہلے وہ سارے سین کر لیتے تھے اور چار بجے کے بعد میں آتا تھا اور رات بارہ ایک بجے تک میں اپنے سین سارے کرواتا تھا ان کی پوری محبت کے ساتھ چھوٹ کے ساتھ ریعت کے ساتھ حامون جادو اسٹیبلیش ہوئے اچھا ماشاءاللہ اتنی باتیں آپ کے ساتھ کرنے کو ہیں مین بات تو میں بھولی گیا آپ کو ایکٹر بننے کا شوک تھا یا ہاتھ ساتھی طور پر بنے نہیں شوک تھا کیونکہ میرے خاندان میں میرے تایا تھے عاصف جا جنہوں نے شیخ چلی بنائی قاتل بنائی فرنگی بنائی پتہ نہیں کیا کہ اب بیم سہا ولایت پاس بڑی فلمیں انہوں نے بنائی اور بڑا ایک نام تھا کومیڈین تھے تو ان کو دیکھ دے کے مجھ میں یہ شوک پیدا ہوا تھا جب میں تایا جان کے گھر جاتا تھا تو اس وقت اکمل مزر شاہ نغمہ فردوس ضریف منور ضریف سارے رنگیلہ سب وہ پر بیٹھے ہوتے تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا تو بڑا اچھا لگتا تھا لیکن چونکہ جب میرا شوک ہوا تو مجھے میرے تایا ہی نے کہا کہ تمہارا قد شوٹا ہے تمہارا نق موٹا ہے تم گنجے ہو رہے ہو تم آٹس نہیں بن سکتے تمہیں مجوز ہو جاتا تھا پھر میں بہت تیز بولتا تھا ایک اور برائی تھی مجھ میں بہت تیز بولنے کی میں نے پنجاب آٹس کونسل کی ایکٹنگ کی کلاسیں اٹینڈ کی وہاں میرے استاد تھے زبیر خان سی ایم اونیر تو زبیر خان ساں مجھے نکال دیتے تھے کلاسے کہ تم بہت تیز بولتے ہو باقی لڑکے بھی سیکھتے تھے کہتے ہیں کہ تم تیز بولتے ہو باہر نکل جاؤ کلاسے آشتہ بولو گے تو کلاس میں ہے نا کیونکہ تم ساری زندگی ایکٹر نہیں بن سکتے تو میں مو لڑکا کے مجوز ہو کے باہر نکل جاتا پھر حمد کر کے تھوڑا دھباتا اپنے آپ کو پھر آشتہ آشتہ بولتا سر میں اندر آ جاؤں بڑا ڈر لیکن وہ جو قدرتی ایک بات تھی وہ نہیں نکلی جب ڈراما شروع ہوا تو وہ منطر میں نے اتنی تیزی کے ساتھ پڑ گیا کہ بچوں کو جینور لگے گم گم گما چم 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 کچھ کما کچھ کما چل چل چکری بن بن بکری بھیل بطوری ناسا چھوڑی خالے کچھوڑی میں ہوں چندہ تو اچھکوری آجا کومن 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 وہ منطر اتنی تیزی کے ساتھ پڑ گیا کہ بچوں کو بلکل صحیح لگے اور یوں جو میری برائی تھی اللہ تعالی نے اس کو اچھائی میں کنور کر دیا بلکل اسی طرح جس طرح سکوٹا چھوٹے قد کا کالہ تھا اللہ نے اس کی برائی کو اچھائی میں کنور کر دیا بل بطوری بھی اسی طرح نانی پردادی دادی تھی اس کو اللہ تعالی نے سویب دے دی کہ وہ بتاتا ہے کہ جو شکلوں پہ میں نہیں جاتا میں آپ کے دلوں کے حال چاہتا ہوں بلکل بلکل جب نیت اچھی ہو تو انسان جو کرنا چاہے وہ بن سکتا ہے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میرا یہ کریکٹر ہمون جادوگر اتنا ہٹ ہو جائے گا کہ یہ میری یعنی کہ پہچان بن جائے گا نہیں بلکل نہیں میں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہا تھا میں تو مسلسل لیوائٹ کرنا تھا کہ نہ کروں بچوں کا ڈراما ہے یہ کوئی بھی نہیں کرتا میں تو گھر سے ہیرو بننے چلا میں نے کہا میں نے نہیں کرنا میں نے لیکن نفیس طاہر کی محبت انہوں نے کہا یار ایک ریکارڈنگ کرا جو میں نے کہا ٹھیک ایک ریکارڈنگ کے بعد بھاگ جاؤں گا پھر میک او مین کے پاس گیا اس سے میں نے کہا حسیب پاشا کو چھپا دو یار اس نے مجھے اتنا ہیوی گیٹ اپ کر دیا جب میں کیمرے کے سامنے گیا تو وہ دو سو سال کا جادوگر لگا پھر جی ایم پی ٹی وی گرفیق وڑائی صاحب دیکھ رہے تھے اپنے کمیرے وہ آگئے کہ کون کر رہا یار مجھے شاباش دی کیمرے میں بلائیں تصویریں بلائیں کہ تم تو کبھی خواہ ہو آنے والے وقت ہیں میں نے کہا نہیں سر وہ تو بہت بڑے ہمارے دادا استاد ہیں بہت بڑے میں ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ کریں گے پھر میں نے کرنا شروع کیا تین چار قسطوں کے بعد سارے پریس میں ہموں جادوگر کے منطر مقبول ہوگے اور پھر میں نے پھر آج تک میں اسی میں پھسا ہوں میرا وہی بچوں کا ذہن ہے بچوں سے پیار ہے اور آج بھی میں نے کولا جین کی سکولوں میں بھی کرتے ہیں انجیو میں کرتے ہیں لاؤر آرٹس پونس سے برابر دکھاتے ہیں یہ ڈراما ہر اتوار کو تو اب میں آج تک اسی میں ہوں بالکل اس طرح جس طرح جان ریمپو کا اصل نام کسی کو نہیں پتا سونا چاندی ہے نام کسی کو نہیں پتا ارفان کوسٹ صاحب ہمارے بہت بڑے آرٹیس نے ڈریکٹ حوالدار ہے تو پھر میں کیوں نہ حمود جادوگر میں رہوں کیونکہ اس سے بڑا رول مجھ سے نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی چینل کے پاس ہوگا تو کوشش ہے کہ مرتے دن تک اس کو بچا کے رکھوں اور اسی میں جی ہوں اور اسی میں مروں جی ناظرین آج مہر ساہ سی پاشا صاحب موجود تھے چار مرتبہ پرائیڈ آف پرفارمنس کے لیے نام جا جکا ہے ہم دعا کرتے ہیں پانچ بھی بار بھی جائے اور وہاں پہ ان کا نام سیلیکٹ ہو جائے تاکہ ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملے کیونکہ بچوں کے لیے انہوں نے بہت کیا اتنا ماں باپ یا کوئی استاد نہیں کرے گا جتنا انہوں نے بچوں کے لیے کام کیا جی ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے میز بان منصور علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ